موسیقی 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 دلی کے کانسٹیٹوشنل کلب میں گلوبل لیڈر فاؤنڈیشن کی طرف سے آورڈ تقسیم کرنے کا پروگرام منقض کیا گیا جس میں ملک کے مختلف صوبوں سے تعلیمی میدان میں خدمات انجام دینے والے حضرات کو آروڈ سے نوازا گیا فاؤنڈیشن کے چیئرمنن رمیش ترپارٹی نے میڈیا سے بتایا کہ ہماری یہ فاؤنڈیشن کئی سالوں سے عوام کی خدمت کرنے والے افراد کو انعماد سے نواز کر ان کا حوصلہ بڑھا رہی ہے یہ ہمارا تیسوہ سالانہ ایوارڈ پروگرام ہے اس پروگرام کے لیے فاؤنڈیشن کے پاس پانسو ارضی آئے تھی جس پہ سے بیس افراد کا انتخاب کیا گیا اس پروگرام میں جن افراد کو ایوارڈ سے نوازہ گیا ہے وہ تعلیم اور مختلف میدانوں میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں پروگرام میں شکیل احمد نے بتایا کہ اوڈیسا میں دینی اور اصری دونوں تعلیمی میدانوں میں اپنی خدمات دے رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اس پروگرام میں ایوارڈ سے نوازہ گیا شکیل احمد نے کہا کہ ملکہ مسلمان طبقہ دین کے ساتھ اصری تعلیم میں بھی بیدار ہو رہا ہے جس کی مثال مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ اکا نیٹ کا امتحان میں کامیابی حاصل کرنا ہے گلوبال لیڈرز فانڈیسن بہت دنوں سے کام کر رہی ہے جو ایجوکیشن کے فیلڈ میں اور محنت کرتے ہیں اسکول ایجوکیشن کالیج ایجوکیشن گراؤنڈ لیبل سے محنت کر کے لوگوں کو ایجوکیشن کے طرف مائل کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں وہ ایسا لوگوں کو سیلیکٹ کر کے ہر سال گلوبال لیڈرز فانڈیسن انہیں ایوارڈ دے کر انکوریج کرتی ہے ان کے اندر ہمت جوش پیدا کرتی اور آگے بڑھ کے کام کرو دیکھئے گلوبال لیڈرز فانڈیسن اپنے استھاپنا ورس کے ساتھ ہی اس طرح کے کاریکرم الگ الگ منچوں پر آہیجوٹ کرتا رہا ہے چاہے وہ راستری منچوں چاہے انتراراستری منچوں چونکہ جیسے ہم سماج میں رہتے ہیں تو ہمارا سماج کے پرتی ہمارے بیبنے کرتب بھی ہوتے ہیں اور سماج کی بیبنے بیدھائیں جیسے سکشہ ہے سواست ہے انڈسٹی ہے ایکولوجی ہے ان سب کو سمگر روپ سے ایک منچ پر اکھٹا کرنا یہ گلوبال لیڈرز فانڈیسن کا مین کرتب بھی ہے اور ہم سماج کی بیبنے بیدھائوں سے جوڑے ہوئے جو نئے لیڈرز ہوتے ہیں وہ ہمارے پرانے گلوبال لیڈرز کے انبھو کے دوارا سیکھتے ہیں ہمارے منچوں پر اور ان میں سے کچھ وشش لوگ جن کی وقت ورسوں میں کچھ وشش اپلبدیاں رہی ہوں اپنے وشش کے ساتھ ساتھ سماج اور پریابران کے ساتھ بھی جن کی اپنے جمعیداریاں نبھائی ہوتی ہیں ان لوگوں کو گلوبال لیڈرز فانڈیسن سمیہ سمیہ پر ان کو اپنے اوارڈ سے نوازتا ہے اور ان کو گوروانویت کرتا ہے